اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ازرائیل پر ہوئے حملے سے جڑی ہے کچھ جوانوں کو بندھک بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایسے پہلے حماس نے ان تمام لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا ازرائیل کے جوانوں اور ناغرکوں کو بنایا گیا ہے بندھک یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ازرائیل کے کچھ اور ناغرکوں کو بندھک بنانے کی یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے آج ہی ازرائیل کی اور سے ایس ٹرائک کی گئی تھی حماس کے اوپر اور اب یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ازرائیلی سینہ کے جوانوں کو بندھک بنایا گیا ہے اس سے پہلے بھی حماس نے ازرائیل کے کئی جوانوں کو بندھک بنایا گیا تھا اور گازہ پچی میں لے کر پہنچ گئے ہیں اور اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری سے کے لیے ہم سیدھا رکھ کر لیں گے تیل اویب بین گوریان انٹرناشنل ائرپورٹ جو کہ اسرائیل میں ہے تیل اویب میں ہے وہاں سے ہمارے سایوگی نیراج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیراج لیٹس اپ ڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم آس نے اسرائیل کے کچھ اور سانیکوں کو بندھک بنایا ہے دیکھیں پہلے سے کل سو لوگوں کو بندھک بنایا تھا لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ نیو جیٹ ان انڈیا کے ٹیم انڈیا سے اسرائیل کی دھرتی پر پہنچ گئی آپ کو ہر پل کی جانکاری دینے اپنے کیمرہ پرسن کرم سنگھ کے ساتھ اور اس وقت ہم لوگ تیل اویب کے ائرپورٹ پر موجود ہیں تیل اویب کو آرثیق رازدھانی کے طور پر جانا جاتا ہے اسرائیل کی آرثیق رازدھانی اور دنیا بھر سے آپ کو یہ جو بھیڑ ابھی ائرپورٹ پر دکھ رہی ہے آپ کو ایکسکلوسیب تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کیمرے پر دنیا بھر سے جو یہودی سمودائے کے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر یہودی سمودائے کے لوگ ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر سے کیونکہ لگاتار فلائٹ کینسل ہو رہے ہیں ائر لائنز جو ہیں اپنے فلائٹ ایک تباہ دیکھ کینسل کر رہے ہیں اس لئے دنیا بھر میں جو یہودی سمودھائے کے لوگ ہیں وہ اپنے پریوار سے ملنے کے لیے اپنے گھر آنا چاہتے ہیں اور اس لئے بڑی سنخیہ میں آپ کو اب سے تھوڑی دیر پہلے اور بڑی تعداد تھی لیکن ائر لائنز فلائٹ کم ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ آ پا رہے ہیں ائر انڈیا کے فلائٹ کینسل ہوئے تو ان کے بہت سارے یاتریوں کو دوسرے ویمان میں شفٹ کر کے یہاں لائیا گیا دوسرے ائر لائنز کے ویمان میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے الگ الگ حصوں سے اس لئے مہج آ گئے ہیں کیونکہ ان کے دیس میں یودھ چھڑا ہے یودھ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں اور دوسری اہمبات اب آپ کو بتاتے ہیں آپ نے جو سوال کیا جو حماس کی طرف سے حماس نے سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنایا ہے اور لگاتار اس طرح کی خبرے بھی آ رہی ہیں کیونکہ سدر میں دکشنی اسرائیل میں اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں تیل عویب میں حماس نے حملہ کیا لیکن ابھی یہاں تھوڑا سا حملہ کم کیا ہے ہمیں بھی دکشنی حصے میں جانا ہوگا یہاں سے تاکہ آپ کو وہاں کی جمینی ریپورٹ بھی نیو جیٹ ان انڈیا کی ٹی وی پر اور نیو جیٹ ان انڈیا کے چینل پر آپ کو بتا دے ہر پل کی جانکاری دے لیکن لگاتار حماس کی طرف سے اسرائیل کے سینکو ناغریکو کو بندھک بنایا جا رہا ہے اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ دکشن میں جو لوگ اسرائیل واسی ہیں وہ ادھر اتر کی طرف آئیں لیکن یہاں اس وقت تصویریں آپ کو ائرپورٹ کی دکھا رہے ہیں نیراج لیکن ائرپورٹ پر ہم دیکھ پا رہے ہیں تیل عویب میں اسرائیل میں جہاں پر آپ موجود ہیں دیش کا نمبر ون نیوز چینل یہ سیدھی تصویریں بھی اپنے درشت کو دکھا رہا ہے اسرائیل کے لوگ جو ائرپورٹ پر موجود ہیں ان کا کچھ ریاکشن آپ تک پہنچا ہے تاکہ ہم درشتوں تک پہنچا پائیں کیا کہتے ہیں وہ اس حالات کے بارے میں دیکھئے سب بہت پریسان ہیں ان سے بہت لوگوں سے ہم نے باتچیت کرنے کے کوشش کی آف ریکارڈ تو وہ بات کرتے ہیں لیکن کیمرے پر آنے سے ابھی تھوڑے بہت کترار ہیں لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ دیش میں گریہ میں ان کے جنگ چھیڑا ہوا ہے تو وہ اپنے دیش سے باہر کیسے رہ سکتے ہیں پریوار والوں کو چھوڑ کے جو اس خطی بنی ہوئی ہے اسرائیل نے یود کی گھوزنا کر دی اور کئی پریوار تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے کو کھویا ہے ایک ہزار سے ادھیک موت دونوں پکچوں کی طرف سے پرسانت اب تک ہو گئی ہے سات سو سے زیادہ اسرائیل کے لوگ مارے گئے ہیں اور پانس سے چھ سو سے زیادہ پیلیسٹین کے لوگ مارے گئے ہیں لیکن ہم آپ کو دوسری طرف کی تصویریں آپ کو بتا دیں ہم ایک خاص زون میں ہی آپ کو تصویریں یہاں دکھا سکتے ائرپورٹ پر سیکیورٹی ریزن کی طرف نہیں جا سکتے جہاں لوجسٹی کا کام ہوتا ہے وہاں نہیں جا سکتے یہاں کی تصویریں آپ کو صرف ہم کراؤڈڈ جو یاتری ہیں یہاں ان کی دکھا سکتے ہیں لیکن لگاتار سدن پارٹ میں جنگ جاڑی ہے دیکھ سکتے پریشان یاتریوں کو آپ یہاں جو یہاں پہنچے ہیں اپنے لوگوں کے بیچ اب تھوڑی در میں جائیں گے دنیا کے الگ الگ حصوں سے یہاں جائیں گے اور یہاں اپنے دیس آ کر خوشی ہے کیونکہ بہت سارے فلائٹ رد بھی ہو رہے ہیں ہم کچھ لوگوں سے باتشیت کرنا چاہ رہے اگر وہ چاہ رہے ہیں would you like to say something on present status in Israel yes we just arrived we heard about the situation we arrived very very strong Israel always knew how to fight against all the enemies and i believe that we will we will do it as well also with this so you came here to meet your family we actually a citizen of Israel we just arrived after the holidays so we just arrived to join the army and to fight against the Hamas multiple airlines cancel their flights because of this war and because of this air security situation do you think people are getting tougher to come here i believe that the Israeli ministry do all what they can do to bring all the Israeli citizens we had this situation with the Turkish Airlines but we find the solution also the airlines company knows about the situation difficult situation but they know how to resolve that and to bring the citizens and come back to Israel so you hope that Israel will finally win over Hamas definitely Israel will win we're strong always and we will be always what do you think about the present situation and the whole thing Hamas attacked Israel Israel has announced war against Hamas first of all first of all Hamas Hamas represents cruelty and shame of his people and we as Israel we need to make the revenge much better brutal in order to make them afraid of us because they attacked students they attacked on a festival people younger like you were there and they attacked on them also on southern part of your country they attack innocent people whenever it's Jews Islamic Christians no matter what but their approach is to heal anybody that bothers their way to make their to make their ideas make it in their real life are you fearful? are you fearful? 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 I'm very I'm very stressed about the 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 situation itself nowadays but I'm very